موسیقی خان کاہ نیاجیاں میں سترہوی شریف میں روجہ افطار کا آئیوجن کیا گیا ہر سال کی طرح اس سال بھی سترہوی رمجان مبارک کو بینڈ ہال میں روجہ افطار کا آئیوجن دن جمعیرات کو کیا گیا سترہ رمجان کی شام چھے بجے اسلام دھرم کے مہان سوفی سنت حجرت سلطان المشایق محبوب الہی حضرت خوازہ سید نجام الدین محمد بخاری چستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساہی دستر خوان پیس کیا گیا اور وقت پر افطار کیا گیا روجہ افطار میں کٹنی سہید باہر کے بھی سبی دھرموں کے لوگ سامل ہو کر بھائی چارے کی مثال پیس کی اور امن چین کی دعائیں کی گئیں ویسے تو یہ پورا ایک مہینہ عبادت و برکت والا ہے پر اس میں سترہوی رمجان کا وسیس مہتو ہے روجہ افطار میں ویسے اس روپ سے حضرت قبلہ خواجہ مولوی شاہ گلام مصطفیٰ قادری چستی نجامی نیاجی مدداجی لہول علی سجادہ نسین درگا حضرت قبلہ بھائی جان سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوڑی والے بابا کی موجودگی میں سمپن ہوا کٹنی سے سموا دادہ حکیم خان کی خاص ریپورٹ کس چیز کے پروگرام کا ایوجن کیا گیا ہے روزہ افطار کیا کارجر ہر سال سبترمی شریف کے روزہ روزہ افطار کیا کارجر وہاں پینڈ ہول میں سلسلہ آلیاں نیازیاں چکنی کی جانے سے روزہ افطار ہوتا ہے اس میں سبھی سماج درگ کے لوگ سامن ہوتے ہیں ہندی مسلم سبھی لوگ روزہ افطار وہاں پوشائی کرتے ہیں اور سلسلہ نیازیاں کی ہماری پیرو مرسید حضرت دلگا مہلوی شاکرام مصطفیٰ مالکہ دلنہ حلالی کی سلسلہ دلگا کارجر کارجرم گتا ہے اور شہر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے شہر سے بھی کافی لوگ یہاں شامل ہوئے ہیں ایک بڑی سنکھیا پہ دیکھا جا رہا ہے کہ لبک پندرہ سو لوگ اس روزہ افطار میں شامل ہوئے ہیں ہماری سلسلے کے علاوہ بھی سبھی سماج کے سبھی دھم کے لوگ اس میں سوڑے والے بابا جیئے کہ بہت سے ماننے والے آتے ہیں چاہنے والے سبھی سماج کے سبھی دھم میں سبھی لوگ تائرکرام میں حق سال شامل ہوئے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں موسیقا موسیقا